اے دن اور انسانوں تم بہت بڑی خوش نصیب ہو ایک بابرکت مہینہ چند دور بات آنے والا ہے آپ اس کی تیاری کر لیں صحابہ کرام رضیم اجمائین اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے پہلے بلکہ صحابہ کرام تو پورا سال رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے انشاءاللہ چند دن بعد دور ہے رمضان آنے والا ہے انقریب اچھا روزہ دار کی فضیلت آپ سننے کتنی بہت بڑی فضیلت ہے اور مسلمان چاہ جن ہو یا انسان بہت خوش نصیب ہو آپ اس کی آپ فضیلت سنیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے حضور عبدالس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانک چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے نمبر ایک یہ کہ ان کے موں کی بھو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ کہ ان کے لئے دریان کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے جنت کے ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھیک کر تیری طرف آئے اس میں سرکش زیادین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کے طرف نہیں پہت سکتے جن کے طرف گیر رمضان میں پہت سکتے ہیں رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لئے مفرد کر دی جاتی ہے ساوہ کرام نظرم اجمعین نے ارز کیا کہ یہ شب مفرد شب قدر ہے فرمائے نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے ہیلو فیم میں ہوں چھوٹا سی وننے کا پیرل سٹو نیچ لیا اگر بینیو آپ لوگوں کو پزند آئے تو پلیس کومنٹ ہلکے بتا دینا اس ویڈیو کو لائن کر دینا شیئر کر دینا اور اس چینل کو سسکر کر دینا